موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ تو ابھی میں ڈینر بناؤں گی آج چائنیز بنانے کا سوچیں چائنیز تو ایسے بھی سب کو پسند ہوتا ہے مجھے بھی بہت پسند ہے آج میں بناوں گی چکن چلی اور چائنیز سٹائل بھینڈی بھینڈی کو اس طریقے سے کٹ کرنا ہے تھوڑا لمبا لمبا ہی رکھے گے اس کو بھینڈی کو جب بھی پکاؤ تو وہ تھوڑی چکنی ہو جاتی ہے اس کے اندر سے ایک لیز جیسی نکلتی ہے تو چکنی بھینڈی نہ ہو اس کے لیے آج ایک ٹپ بتاؤں گی یہ دیکھیں بھینڈی میں نے کٹ کر دیا ہے اس طریقے سے ہی کٹ کریں گے ساتھ میں ایک آنین لیں گے جس کو کیوبز میں کٹ کریں گے بڑا بڑا کیوبز میں کٹ کریں گے اسی طرح اس میں تھوڑا ٹمیٹو جائے گا اور کیپسکم جائے گا سب کو اسی طرح کیوبز میں کٹ کرنا ہے ہاف ٹمیٹو کافی رہے گا اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کریں گے موسیقی 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 میں نے سب ریڈی کر لیا ہے microbiota سبھی کاری лич وانیون قیٹ ہیں میں جانے محمد بنیونی کو یہاں کجول فرائی چیز کا بچگی ہے دیکھ کریں گے کچھ سٹ смог نہیں آگا بھنڈی دے گے میرے گی بھینڈی چکنی نہیں ہوں گے اس میں جو لے ساتھی وہ نہیں آئیں گے زیادہ در فرائے نہیں کریں گے ایک سے دو منٹ ہائے فلیم پہ فرائے کریں گے اور نکال دیں گے کیونکہ اس کو واپس تھوڑا پکانا ہے اور کرنچی ہی رکھنا ہے زیادہ نارم نہیں کرنا ہے اس کو اب اسی تیل میں چاپ لیسن دالیں گے جو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور ون بائ ون سارے ویجیٹیبلز ڈالیں گے انین گرین چلی کری لیوز اور کیپسکم سب ڈالیں گے سب کو ہائے فلیم پہ ہی پکانا ہے بس ایک میٹ سب فرائے کریں گے پھر اس میں ون ٹی سپون بلاک پیپر پاوڈر ٹو ٹی بل سپون سویا سوس اور ٹری ٹی بل سپون ہوت ڈ سویٹ سوس یہ سب ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس میں بینڈی آئٹ کریں گے بینڈی مکس کر کے زیادہ دیر نہیں پکائیں گے بس دو تین منٹ اس کو ڈھک کے پکائیں گے آپ کو چاہیے تو آپ سوس کی کونٹیٹی برہا بھی سکتے یہ میری 300 گرام بینڈی تھی اسے سب سے میں نے اتنا سوس لیا اب جتنی بینڈی ہوں گے آپ کی اس حساب سے سوس کم زیادہ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اگر گھر میں کوئی ویجیٹیبل نہیں کھا رہا ہے تو اس طریقے سے بنا کے دے سب مزے میں کھائیں گے یہ دیکھیں بلکل بھی چکنی نہیں ہوئی اور اس کو تب ہی فرائے کریں گے جب سوف کرنا ہو پہلے سے بنا کے نہیں رکھیں گے کیونکہ زیادہ دیر ڈھک کے رکھنے سے یہ نرم پڑ جائیں گے نرم نہیں کرنے اور یہ ہماری چینی سٹائل بھینڈی رہ دی ہے ابھی اس کے ساتھ میں بناوں گے چکن چلی جس کے لئے میں نے 500 گرام بونلیس چکن لیا اور اس کو کیوبز میں کٹ گیا اب اس میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر جائیں گے اور دو لہسن کے بینچ کرش کر کے ڈالیں گے یا گارلک پیسٹ بھی ڈال سکتے یا پاورڈر بھی ڈال سکتے جو بھی آپ کے پاس ڈالے بل ہوں مجھے فریش گارلک کا فلیور زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں فریش ہی ایڈ کرتی ہوں اب اس میں ٹو ٹی سپون بھر کے کون فلار ایڈ کریں گے ساتھ میں تھوڑا نمک اور ریڈ کلر ایڈ کریں گے سب کو اچھے سے مکس کریں گے اور آدھا گھنٹہ اس کو مرینٹ ہونے دیں گے موسیقی ابھی ون بنچ گارلک لیں گے اور 3 گرین چیلیز لیں گے اس کو چوپر میں اچھے سے چوپ کریں گے موسیقی ہماری فرائے ہو گئی ہے یہ ایسی بھی کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے اس کو کبھی ایوننگ سناک کے طور پر بھی بنا سکتے ہیں پر آج میں چکن چلی گریوی بناوں گی تو ابھی گریوی کی تیاری کرتے ہیں ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے تھوڑا گرم ہونے کے بعد اس میں گارلک اور چلی چوپ کیوی وائٹ کریں گے اس کو دو مینٹ سوٹے کریں گے لیسن کو لال ہونے نہیں دیں گے بس لیسن کی تھوڑی اچھی خوشبو آ جائے تو پھر اس میں ساوس آئڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہوت ان سویچ ساوس اور ٹو ٹیبل سپون کچپ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر اور دو ویجیٹیبل کیوبز کے آئٹ کریں گے آپ چاہے تو چکن کیوب بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر چکن ایڈ کریں گے چکن کو گریوی میں کچھ سیکنڈ فرائ کریں گے اور پھر پانی ایڈ کریں گے پانی دال کے اس کو پانچ منٹ پکنے دیں گے پانچ سے دس منٹ اور جب تک ہم کیپسکم اور انین کٹ کریں گے کیوبز میں کٹ کریں گے یہ بھی یہ دیکھیں چکن کو پکتے ہوئے 10 منٹس ہو گئے ہیں اچھی پھول گئے پانی میں ابھی ساتھ میں سپینگ انین بھی گاتیں گے اور 2 ٹی سپون کون فلار پانی میں مکس کریں گے اور چکن میں آئٹ کریں گے یہ دیکھیں گریوی اچھی ٹھیک ہو گئے ابھی ایک پان میں تھوڑا تیل گرم کریں گے ہائی فلیم پہ رکھیں گے اور اچھا گرم ہونے دیں گے پھر جو ہم نے کیپسکم انین کٹ کیے تھے اس کو ڈالیں گے اور ہائی فلیم پہ ہی تھوڑا فرائے کریں گے اور پھر گریوی میں آٹ کریں گے یہ کیپسکم اور انین اسی وقت فرائے کر کے ڈالنا ہے جب آپ کو چلی سرف کرنی ہو کیونکہ چائنیز ریسیپی میں ہمیشہ ویجیٹیبلز کو زیادہ پکانا نہیں ہوتا ہے کرنچی ہونا چاہے تھوڑا آج کا میرا چائنیز جینر تیسا لگا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کرنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کرنا اور لائک اور شیئر ضرور کرنا موسیقی 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 موسیقی